موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز اور آج جو ٹوپک ہے وہ جنرل ٹوپک ہے کہ لائف سٹاک فارمر کو ایکانومائز کیسے کیا جائے اس کو منافع باقی کیسے کیا جائے اور میں نے کافی ساری ویڈیوز آپ نے میری دیکھی ہیں تو مختلف ٹوپک تھے آج ان کا جنرل ریویو آج میں نے دینا ہے کہ وہ کون سے پانچ اصول ہیں جو کہ لائف سٹاک فارمر کو خوشحال کر سکتے ہیں اور آنے والوں کو یہ اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے ہاں لائف سٹاک پہ کام ہوا ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ ہوا ہے کسی نے اس پہ ریسارچ نہیں کی کسی نے لوگوں کو سلوشن پروپر نہیں دیا بس جیسا کسی نے بات کی یا جو گوروں نے کیا ہم نے کاپی کر لیا اب جو پہلا اصول ہے کیونکہ ہم جو کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے شیڈ سے کہ شیڈ کیسا بنانا چاہیے اس پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ دو سو اسی روپے میں ہم کمپلیٹ کر کے شیڈ آپ کو دے سکتے ہیں یہ ریٹ جو ہے وہ اکتیس مارٹ دو ہزار بیس تک ویلڈ ہے اس کے بعد جو بھی پلاس مینس ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن اگلے دھائی ماہ یہ ریٹ ویلڈ ہے ہاں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہم نے یہ کی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم سات دن میں بنا کے دیں گے لیکن اب رش ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ دس دن میں ہم بنائیں گے اور دس دن میں آپ کو کمپلیٹ کر کے آپ کے ہینڈ آور کر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ جو اس کا گراؤنڈ ہے وہ بنا لیں لیول زمین چاہیے ہمیں اور اس کی جو بیسک نیسیسٹریز ہیں وہ وہاں پروائیڈ کر دیں کیونکہ اکثر لوگوں کی بالکل فلیٹ زمین ہوتی ہے وہاں پانے بھی اویلیبل نہیں ہوتا زمین لیول نہیں ہوتی تو اس لیے یہ لیٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اصول یہ ہے کہ آپ چیپ شیڈ بنوائیں یہ بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو روپیس کیر فوٹ والا جو جب آپ شیڈ بناتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سارے پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس جانروں کے لیے پیسہ ہی نہیں بچتے تو شیڈ بڑا بنا لیا پیسہ اس پہ خرچ کر لیا اور جانروں کے لیے پیسہ ہی نہیں بچے تو ایسا شیڈ مت بنائیں جس پہ خرچہ زیادہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہ ہو ہم ایسا شیڈ دے رہے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ یہ آپ جو ہے جو شیڈ ہم کوئی پانچ چھے کمپلیٹ آج کل ہو رہے ہیں وہ ہم نے کیونکہ ان میں نیا ڈیزائن ڈال ہے تو جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے میں اس کی ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا ایک شیڈ سستہ کرنا ہے انوائرمنٹ فرینڈلی شیڈ بنانا ہے اور سستہ نمبر ٹو فیڈ ہم اس وقت جو آج ٹوپک ہے شیڈ، فیڈ، بریڈ، مینجمنٹ اور ڈیزیز کنٹرول اور مارکٹنگ یہ پانچ ہیں ڈیزیز کا چلے ہم الہدہ کر دیتے ہیں ایک سیگمنٹ وہ الہدہ سے آپ کو کریں گے لیکن آپ کو مل بھی جائیں گے لوکل گورنمنٹ کے ہسپٹل بھی ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہ تو فسلیٹی اویل ہوتی رہتی ہے تو اب آپ یہ ہے کہ اگلی جو ہے کہ وہ بریڈ کونسی ڈالی جائے تو اب اس میں ہم فریزین پہ زور دے رہے ہیں کہ فریزین میل کاف جو ہیں اس کی ہم نے ٹریننگ بھی کروائی اب دوبارہ بھی کروا رہے ہیں تو ایک تو ہم نے اس کی جو بریڈ ہے اس کو پالنا کیسے ہے کیونکہ فریزین جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کلو روزانہ تک وزن کر جاتا ہے جبکہ ہمارے جو لوکل جانور ہیں وہ سات سو آٹھ سو گرام پر ڈے سے زیادہ نہیں کرتے لیکن ان کو پالنے کا مسئلہ تھا کیونکہ وہ امپورٹڈ ہیں پیور ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں کہ جی وہ گرمی زیادہ کرتے ہیں ان پرابلم لوگ ڈسکس کرتے ہیں میرے سے لیکن ہم نے ان کا سلوشن آپ کو دینا ہے کہ بھئی اگر وہ اس طرح کا ہے تو اس اس طریقے سے آپ ان کو کریں اور تیسرا بات یہ ہے فیڈ کہ فیڈ ان کی بیلنس کرنی ہے اب لیبر کو ہم نے کٹ ڈاؤن کیا ہم نے ٹی ایم آر کا ذکر کیا ٹی ایم آر مکمل خوراک ہے سستی بھی ہے اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے اس کی آپ کی لیبر کی بھی ضرورت نہیں ہے ادرویز لیبر آپ سے لاکھوں روپے ایڈوانس لیتی ہے اور پھر اس کے باوجود وہ بھاگ جاتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں عید شبرات برات ان دنوں میں ان کی کوئی نہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ کام خود کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کیونکہ ایک ایم لے کے آیا ہے کہ ہم نے ایک لائف سٹاک کو فسیلٹیٹ کرنا ہے اور ان کی ایکانومی کو بڑھانا ہے اور اس سلسلے میں یہ کام ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم نے ایک ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا ہے کہ جو پروگریسیو فارمر ہیں یہ جو پہلے کر رہے ہیں ان کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اور جو نئے آئیں گے ان کو کیسے جو نئے نیو کمر ہیں ان کے لیے اٹریکشن کیسے پیدا کرنی ہے تاکہ نفع ہوگا تو وہ کام کریں گے ادروائز وہ ہر دو تین سال بعد جیسے ہو رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ڈسکشن اب تین ہوگی شیڈ سستہ بنانا ہے انویرمنٹ فرینڈلی بنانا ہے بریڈ کون سی ڈالنی ہے وہ آپ کو بتا دی تھرڈ اس کی جو تھا یہ اپنا فیڈ وہ ہم نے ٹی ایم آر یوز کرنا ہے ونڈا اور ٹوڑی اور سائلج کو ہم نے بائی پاس کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں بھی رہی اور آپ کے پاس پروپر کیلکولیشن آئے ابھی آپ جب چارہ اور ٹوڑی اور ونڈا اور یہ چوکر چوکر ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ کیلکولیشن ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں کتنے تو آپ اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں اور چوتھی چیز جو تھی اس میں یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے جیسے ہم نے یہ کیا کہ جی آپ کو ایک گلیسرائلڈی ہائٹ جس کو آپ گلیسرول یا گلیسرین کہہ لیں وہ آپ استعمال کریں ہیٹنگ کے لیے شیڈ کے اندر تو جو ہم شیڈ بنا رہے ہیں ان کو ائر ٹائٹ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ اندر ہیٹ دلائیں تو اوپن نہیں ہے تو اس کی اس لیے آپ ان کو کیونکہ پردے اس کے ساتھ ایک لگے ویزیپ کے ساتھ آپ بند کر لیتے ہیں تو وہ اندر سے جو گرمی ہے وہ باہر نہیں جائے گی اور باہر کی ٹھنڈ اندر نہیں آئے گی تو اس طریقے سے اس کی وارمنگ سسٹم پہ ہم نے بات کی تھی ان کو شیڈ کو گرم رکھنا ہے اس پہ ہم نے آپ سے بات کی تھی ایک ویڈیو میں جہاں جو ندائے کسان پہ بھی آتی رہتی ہیں تو اچھا اب یہ ہے کہ جو اس کا شیڈ گرم کرنے کا طریقہ تھا وہ گلیس ریلٹی ہائیڈ یا گلیس رول یا گلیس رین جو بھی ہے تو اس میں لوگوں کو بڑی کنفیون ہوئی کہ یہ کیا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جب فیٹ کو آپ یعنی آپ کاستک سوڈا سے ملاتے ہیں تو اس میں سابن بنتا ہے اور سابن میں ایک پانی سا ڈرین ہوتا ہے جو وہ ویسٹ کر رہے ہیں تو وہ پانی بیسکلی جلتا ہے اور وہ اس میں گلیس رول ہوتا ہے گلیس رین کی کروڈ شیپ تو آپ نے اس سے کرنا ہے اس میں بلکہ ایک دو ڈیویلپنٹ لوگوں نے کیا ہے میرے ساتھ سابن والی ایفیکٹرین نے رابطہ کیا ہے اور فیصل آباد میں دو دن ان سے ہم کر رہے ہیں کوارڈنیٹ کے وہ پروڈکٹ ہمیں ویسٹ نہ کریں ادھر بیج دیں اور ہم لوگوں کو انٹروڈیوز کر رہے ہیں کہ یہ ہیٹنگ سسٹم کے لیے اس کو استعمال کریں لیکن اس کے باوجود ایمپورٹ بھی ہو سکتا ہے اور تیسری جو سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹریننگ کروا رہے ہیں ندائے کسان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کروائیں گے ویری کلوز یعنی آپ نیئر فیوچر میں آپ کوئی ہفتہ داس دن یا پندر دن میں یہ ٹریننگ ہم اناؤنس کر دیں گے کہ کس ڈیٹ کو ہو رہی ہے آپ ان ٹچ رہیے گا میں نے نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اوپر بھی ڈسپلی کر دیا آپ پوچھ سکتے ہیں جو جو ویلنگ ہوں وہ کنٹیکٹ کر کے میرے سے ڈابتہ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے اس میں ہم کیا بتائیں گے اس میں یہ ہے کہ جو گلیس رول بنانے کا طریقہ بتا دیں گے سستہ کہ آپ گھر پہ بنا سکیں یا اپنے فارم پہ بنا سکیں تو یعنی وہ بیسکلی بائیو ڈیزل کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ ڈیزل بھی بنا سکیں گے جو آپ اپنے پیٹر انجن میں یا گاڑی میں یا کسی اور جگہ سے کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے ایک تو ہم یہ سکھائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم جو گوبر کے پیلٹس ہیں وہ بڑا ضروری تھا تو وہ مشین ہم اس میں چلانا سکھائیں گے ہم نے اس لئے مشین ابھی تک پبلسائز نہیں کی تھی کہ اس میں کوئی پرابلم نہ آ جائے کہ لوگ آکھ کہیں جی کہ جیسے گلیس رول نہیں مل رہا تو ہی تو وہ پہلے ادھر آکے پہلے سیکھیں گے کہ کتنے پسنڈ مویسٹر پر پیلٹس بنانے ہیں کیونکہ زیادہ ہو جائے مویسٹر تو بھی نہیں بنتے اور کم ہو جائے تو بھی نہیں بنتے تو وہ کون سا لیول ہے اور کس کس چیز کے ساتھ بلینڈ کیا جائے سکتا ہے مثلا آپ کے شوگر کین بگاس کا جو ریٹ ہے وہ تین سے چار روپے ہے اور گوبر فری ہے دونوں کو اگر بلینڈ کر دیا جائے تو وہ فوراں ڈرائی ہو جاتا ہے کیونکہ شوگر کین بگاس جو ہے وہ مویسٹر ٹیک اپ کرتا ہے چوستا ہے تو اس لیے ہم اس کو ایک انٹروڈیوز کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ چلیں اپنا کام کریں وہ گیس نہیں دینا چاہتی نہ دے وہ ریٹ بڑھا رہی ہے بڑھانے دیں کوئی بات نہیں ہم کنٹرول نہیں یہ ہمارے باس کی بات نہیں ہے لیکن ہم اپنا فیول تو بنا سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں جن کے اپنا لائسٹرک فارمز ہیں وہ لوگ تو یہ کام کر سکتے ہیں بلکہ جب گوبر بھی بارہ چودہ روپے یا سولہ روپے کلو ان کا بکے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی ایکانومی میں اچھا خاصا ایڈ اپ کرے گا اور وہ لاؤس میں نہیں جائیں گے تو وہ گوبر بھی ان کا بکوانہ ہے اور لوگوں کو فسیلٹیٹ بھی کرنا ہے وہ اپنی آگ بھی جلائیں اپنے شیڈ کو بھی گرم رکھیں لوگوں جن کے پاس یہ فسیلٹی نہیں ہوگی ان کو بیج سکتے ہیں وہ اپنے بیگ اچھا اس میں ایک اور بھی ہے کہ وہ اپنے جتنا بھی وہ پیلٹس بنائیں گے وہ ہم بائے کرنے کو بھی تیار ہوں گے اور آپ ہمیں وہ فون کر سکتے ہیں ہمارا یہ ہے ہم اس میں اپنا تھوڑا سا ماردن رکھ کے اس کی پروپر برینڈنگ اور اس کی سیلنگ وغیرہ ہم کر دیں گے تاکہ اس کو آگے جو ہے مارکٹ کیا جا سکتے ہیں اب اس سے اگلا جو امپورٹنٹ ہے وہ چپٹر یعنی ایک تو ہم نے بائیو ڈیزل بنانے کا پیلٹ بنانے کی ٹریننگ کروانی ہے یہ دو دن کی ہوگی کوئی اگر ایک ٹریننگ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک میں اپنا ریجسٹریشن کروا لے اور اگر دونوں چیزوں میں کرنا چاہتا ہے تو اگلے دن بھی وہ سٹے کر لے اور اگلے دن اس میں وہ شرکت کر لے اور اس کی جو ہم نے بڑی وہ نومنل سے چارجز رکھے ہیں ظاہرہ آپ نے سٹے بھی کرنا ہے کھانا بھی کھانا ہے تو وہ اس کے لیے ہم نے کچھ رکھا ہوا ہے اور ظاہرہ ہم جب مشین ایک بنواتے ہیں اور ٹیکنالوجی ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس پہ ہمارے کچھ اخراج آتا ہے ریسارچ انڈ ڈیویلمنٹ پہ تو وہ ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں اب اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی یہ چارجز رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو کنٹیبیوشن کریں اور اگلی ریسارچ انڈ ڈیویلمنٹ ہو سکے اب سب سے جو آخری ٹاپک ہے وہ اس میں ہم زور دیں گے کہ ہمارے پاس الحمدللہ جب سے میں نے یہ پرغام شروع کیا ہے تو میرے پاس بے شمار وہ لوگ آئے ہیں جو میٹ کی پروسیسنگ میں ہیں اور وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب آپ ہمیں گوشت دیں جیسے میرے پاس مٹن کے بہت بڑے آرڈرز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں مٹن سپلائی کریں تو میں یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا یہ آپ نے کرنے ہیں آپ دوستوں میں سے جو مٹن کا بزنس کر رہے ہیں یا جنہوں نے بکرے یا شیپ کو ڈالا ہوا ہے بیڑیں ڈالی ہوئی ہیں وہ میرے سے رابطہ کریں اور اپنا جو ہے گوشت وہ مجھے سیل کر سکتے ہیں میں ان ایکسپورٹر کو اور آپ کو ملا دوں گا درمیان میں ایک بریج کا کام کروں گا تو اس طریقے سے آپ کی جب انڈ پروڈکٹ سکیور ہو جائے گی اور اچھے ریٹ پر بکے گی تو آپ کو دیفنیٹلی ایک اٹریکشن پیدا ہوگی اور لوگ لائف سٹاک انڈسٹری میں آئیں گے تو یہ میں نے کام کر لیا ہے جو بیف سیل کرنا چاہتے ہیں میرے سے رابطہ کریں جو مٹن سیل کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں اور جو پولٹری میں جیسے میں نے وہ رورل پولٹری کا ایک کنسپٹ دیا تھا لاروہ پروڈکشن پر اس کی بھی ایک ورکشاپ ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اٹیچ کر دیں کہ یہ ایک بڑی ورکشاپ ہو جو چار پانچ دن یا سات دن کی ہم رینج کریں جس میں دو دن لاروہ کی پروڈکشن ہو ایک دن بائیو ڈیزل پروڈکشن سکھائیں ایک دن گوبر کے پیلٹس بنانے کی اور اس کی پیکنگ گارہ کی تو یہ چار پانچ دن کی ورکشاپ ہو سکتی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک میں شرکت کریں دو میں یا تیسے میں لاروہ پروڈکشن کا بہت زیادہ سکوپ ہے پاکستان میں اس سے یہ ہے کہ ایک سکیم بھی ہم نے لانچ کی ہے کہ ہم مرگی جس ریٹ پر دیں گے اسی پر خرید لیں گے جوان مرگی دیں گے اگلے دن ہی آپ کو انڈا دے دے گی ایک سال آپ رکھیں لاروہ کھائے گی اور انڈا دے گی اور انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کی ایک ایک اکانومی بیلڈ اپ ہو جائے گی جب آپ کے پاس مرگی پر انویسمنٹ بلکل نہیں ہوگی لیبر کی بہت نومنیل یعنی صبح آپ نے کھولنا اور چام کو بند کرنا ہے انڈا اس نے آکے آپ کو دینا ہے ایک ہزار مرگی اگر آپ رکھیں اور پانچ سو انڈا بھی دے دس روپے کا ایوریج ایک انڈا ہے تو پانچ ہزار روپے آپ کا ایک ہزار مرگی آپ کو دے رہی ہوگی تو میرے یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر کاروبار تو کوئی نہیں ہے ہزار آپ نہ رکھیں آپ دو ہزار رکھ لیں تین ہزار رکھ لیں پانچ ہزار رکھ لیں جتنا رکبہ آپ کو اس فضول پڑے اس پر یہ کام کرنے تو آپ لوگوں کی دعاوں سے اور کوپریشن سے ہم اس میں سکسیسفل ہو گئے ہیں بلکہ ایک ہم انشاءاللہ ایک فارمر کا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں ہم آپ لوگوں کو میمبرشپ بھی دیں گے کہ آپ ہمارے سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں مل بھی سکتے ہیں اور ان فارمر کو ہم پریورٹی دیں گے جو اس میں میمبرشپ لیں گے کسان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ